اللہ علیکم میرے یوٹیوب ویورز تو یہ تھا عید کا دوسرا دن اور ہم نے کہا کہ آگے تو گیسٹ آ جانے تو آج ہی کا دن ہے جس دن ہمیں تھوڑا سکون ہے تو کیوں نہ تھوڑی آوٹنگ کر لی جائے اب یہاں ہم نکلے تھے اور ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ ویر بھی آر گوئی یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سائٹ پہ اتنی گاڑیاں اتنا رشت زور پہ ہمیشہ کی طرح ساری عمام زور پہ ٹوٹ پڑتی ہیں ہم عام دنوں میں نہیں جاتے تو عید پہ تو خیر بہت ہی مشکل ہے تو اب جو ہے وہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی ایف ٹین جائے ایف سیون جائے ایف نائن جائے ایف ٹویلو جائے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی خیر یہاں تک ہمارا کچھ ڈیسائیڈ نہیں تھا ہم گھر سے نکل گئے تھے کہ دیکھیں گے کہاں صحیح لگتا ہے وہاں چلے جائیں کیونکہ نہ تو گوشت کانے کا دل تھا بس جی دل گھر میں گھبر آ رہا تھا تو ہم پھر مارگلہ ایونیوں سے نکل گئے باہر نکلے تو بڑا اچھا ہمیں فیل ہوا کہ ایک تو گھر کا جو ایک ایٹموسفیر تھا اس سے تھوڑی سے سکون ملا پھر بہت مزے مزے کیف سین وریز شام کا ٹائم تھا مجھے سنسٹ بہت زیادہ پسند ہے تو وہ جو ویوز تھے یہ اب آپ لوگ دیکھیں تو یہ مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں اور مارگلہ ایونیوں ویسے بھی ایک بڑی خوبصورت ویو والی روڈ ہے تو اس پہ بندہ بڑا انجوائے کرتا ہے تو ہم نے ان کو انجوائے کیا پھر ہم چلتے 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 ایف ٹین چلے گئے پھر ہم ایف سیون چلے گئے پھر لاست ہم ڈی ٹولف پہ روکے اور وہیں سے ہم نے کچھ کھانا پینا کیا اور ہم لوگ پھر گھر آ گئے خیر اچھا تھا بہت مزہ آیا اور بڑے اچھے سے ہمارے ایت کا جو ہے وہ سیکن ڈے بھی کمپلیٹ ہو گئے اور کیونکہ تھرڈے پہ پھر گس نے آنا تھا آگے پھر میری نند اور ساس نے آنا تھا تو وہ کافی ہم لوگ جو ہیں وہ آگے کچھ دن مصروف رہے تو یہ اچھا ہوا کہ ہم سیکن ڈے تھوڑا سا چلا اٹھ ہم نے کر لیا اور ہم تھوڑا سا گھوم پھر آئے تو یہ گھر آ کے پھر میں نے بنانا تھا میٹھا کیونکہ نیکس ڈے آ رہے تھے میرے بہن بھائی تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ آپ نے کیرمل ڈیلائٹ کی پروپر ریسپی نہیں دی آپ نے چینی لینی ہے اور اسے کیرملائز کر لینا ہے کیک کو ہی بھی آپ لے سکتے ہیں خود بیگ کر لیں تو ویل ان گوڈ ہے آپ کو نیٹ ہوں گے آلمینٹ ٹھیک ہے بادام آپ نے کرش کر لینی ہے دودھ آپ کو چاہیے ٹھیک ہے اور یہ آپ دیکھ لیں کہ اس طرح کیک آپ نے کٹ کر دینا ہے دوسرا آپ چاہیے ہوگی وپٹ کریم ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں میں نے آپ کو بتا دیا ہے اس میں اچھے سے آپ کو ریسپی سمجھ آ گئی ہوگی کوشش کرنا ہے کہ کیرملائز زیادہ نہ ہو اور جو پرو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ کیرمل بناتے ہوئے آپ نے اس کے اندر چمچ نہیں چلانا ٹھیک ہو گیا چمچ نہیں چلانا یہ جو چینی ہے وہ خود ملٹ ہو جگر بہت آپ کو پنگا ہے بہت آپ کو شوق ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے ذرا سا اس طرح آپ نے پین کو ہلا دینا ہے پین کو موف کرنا ہے اگر آپ چمچ چلائیں گے تو اس کے اندر وہ پلپ سے آ جائیں گے اور وہ گھٹلیاں بن جائیں گی جس کی وجہ سے بہت زیادہ آپ کو بعد میں مسئلہ ہوگا ٹھیک ہے کہ کوئی بھی آپ اگر کیرمل کو شیپ دینا چاہتے ہیں تو وہ پھر پوسیبل نہیں ہوگی یہاں پہ ہمارا کیرمل ریڈی ہو گیا تھا کیرمل جو سوس ہے اسے بنانے کے لیے آپ نے اس میں کیم ایڈ کرنی ہوتی ہے اور دودھ ایڈ کرنا ہوتے یہ دیکھیں گے ہمارا کیرمل سوس بن گیا تھا اور وہ والا جو کیرمل تھا اس سے میں نے اسے پہ بنا لیا تھا پائل ڈال کے چھوٹا چھوٹا آپ ڈالیں گے تو آرام سے جو ہے نا کرنچ آپ کا تیار ہو جائے گا سمپل یہاں پہ دودھ سے آپ نے اسے جو ہے وہ بیٹ کرنا ہے اور اس کے بعد کی ساری ریسپی میں نے آپ کو دوسری ویڈیو میں دی ہوئی یہاں پہ یہ ہمارا کیرمل ڈیلائٹ ریڈی ہو گیا تھا اور ایک ٹینشن میرے سر سے اتری کے جی میٹھا تیار ہے اب تھوڑا بہتا کام رہ گیا تھا وہ میں نے کرنا تھا جس میں یخنی تیار کرنی تھی اور کڑھائی تیار کرنی تھی تو یہاں پہ میٹھا تیار ہو گیا تو اسے میں نے فریش میں رکھ گیا تھا تاکہ نیکس دے جب وہ لوگ آئیں تو ٹھنڈا ٹھنڈا اور یہاں پہ میں نے ٹیبل وحیرہ سب سیٹ کر دی تھی برطن لگا دیئے تھے اس پار میں نے یہ بنایا اطفید لزا کا اور اس سب کچھ جو ہے میں بنا سکی یہاں پہ چاولوں کو دم کر دیا تھا چاول اس پرہ بہت مزے کی نہیں بنی تھی کیونکہ ہم نے بہت زیادہ بنا لیے تھے کڑھائی اچھی بنی ہوئی تھی اور باقی ہمیں میری جو بڑی بہن ہے وہ یہاں پہ بنا رہی تھی سیلٹ وہ سیلٹ ایکسپورٹ ہے اور یہاں پہ کچھن کے میں نے کہا کچھ آپ کو مناظر دکھاتے ہیں ہم اور یہاں پہ بچہ پارٹی جو ہے وہ اپنی سیلفیز لینے پہ بلکل تیار تھے کچھ یہاں پہ جو لڑکے تھے وہ سونے کے لیے تیار تھے تو ما شاء اللہ سارے رومز اکپائٹ تھے اور بہت ہی مزہ آ رہا تھا یہاں پہ جو میرے بھینوئی اور ہزبنڈ ہیں وہ کپ شپ لگا رہے تھے بڑی آپی آگئی تھی ابھی دو فیملیز نے رہنا تھا میری بھابی نے اور دوسری بھانات اور یہ لگا گئے تھے حمیزہ صاحبہ بھی آ گئی تھے کو اپنا لینگا شنگا پہن کے تبتی گرمی میں اور یہاں پہ بہت زیادہ چڑی ہوئی تھی اور بھابی لے کے آئی تھی یہ بڑے مزے کا اچار گوشت اور بہن لے کے آئی تھی کبابوں کا مسالہ تو یہاں پہ میں نے دوسری بہن کو کہا تھا تم جلدی سے اس کیٹی کیا بناو تاکہ ہم لوگ کھانا لگائے سیلیڈ ہاں ہمارا ہو گیا تھا اور بس یہاں پہ چاول بھی ہمارے دن تھے جلدی 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 ہم سارا کھانا کھانا کھانے کے بعد صفائی کا پورشن شروع ہوا اور یہاں پہ بچے بڑے مزے سے سب کھا پی کے تن تنا کے ریلیکس کر رہے تھے اور ہمیں ٹینشن پڑھ گی تھے صفائیوں کی تو جلدی جلدی ہم نے کا صفائیہ کرتے ہیں تاکہ جو ہے گھر صاف ہو کیونکہ پھر ہم نے جانا تھا باہر پھر ہم جی باہر نکل گئے اور ہم سب جو ہمارے گھر گیاست آتے ہیں ہمارا ایک یونیورسل پارک ہے ہم سب کمال لے جاتے ہیں آؤ اور چلیں تو پھر ہم لوگ یہاں پارک پہ آئے کے تھے ایف ایم سی سنٹرل پارک آپ لوگوں کو پتا ہوگا بہت اچھا انوائرمنٹ ہے یہاں پہ ہمیں بڑا مزہ آتا ہے تو یہاں ہم سب نے بہت انجوائے کیا بڑے مزے کہ یہاں کا ویو ہے یہ آپ ماؤنٹینز وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے بہت اچھی سیس کی لوک ہے نیچر سے ہی تو ہم سب نے ہاں پہ بہت ہی جو ہے نا وہ انجوائے کیا صحیح سیلفیز دیں گلاسز پین پینکے صحیح جتنے بھی ہم شودیاں شودیاں تار سکتے تھے اور عید کو انجوائے کر سکتے تھے ہم نے عید کو انجوائے کیا اپنوں کے ساتھ بہت ہم سب کو یہاں پہ بہت ہی مزہ آیا ہمارا جو ہے وہ ایک فل فن فیلڈ جو دے تھا وہ ہم لوگوں نے انجوائے کیا آپ لوگ دیکھتے جائیں کہ کتنا پیارا اور ٹائم بھی بہت اچھا تھا ساتھ میں بڑی اچھی ہوا چل رہی تھی اور یہاں پہ بہت ہی اچھے سے ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ انجوائے کر لیا بچے ساتھ تھے تو بچوں نے بھی انجوائے کیا کھلی جگہ تھی کوئی ٹینشن خوف نہیں تھا اور یہ چیہ ہم لوگ آرام اور سکون سے انجوائے کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے وہ بچے شچے آ گئے تھے گاڑی میں ٹھس ٹھس آ کے جو ہے وہ چلے گئے تھے کیونکہ ہم نے جانا تھا مرکز تک وہاں سے ہم نے آئیس ٹیم سے غیرہ کھانی میری بھین نے جھولے چھول لیں تو اسے یہاں پہ جھولے نہیں ملے تو اس نے کہا مجھے جھولے والے پارک میں لے گئے جو پھر ہم جھولے والے پارک میں لے گئے اور یہ میری بھابی بہت پیارا سا ماشاءاللہ میرے لئے ایک پلانٹر بنا کے لائی تھی اور بہت 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 پیارا ہے ماشاءاللہ اور اس کو پھر میں نے جو ہے وہ آ کے سٹ کیا اس میں میں نے جو ہے وہ پانی شانی ڈالا اس کو اس کی جگہ پہ لگایا آپ جو چھوٹے چھوٹے کام تھے وہ میں نے کرنے تھے کیونکہ نیکس بھی میرے مہمان آنے تھے اور ان کی بھی میں نے تیاری کرنے تھے تو یہ جو ہے وہ نیکسٹ سے نیکسٹ دے ہے اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی ٹرائفل ان لوگوں کے لئے اور ٹرائفل کے لئے آپ کو کیا چاہیے کوئی بھی آپ فروٹ لے لیں میں نے بنانا ایپل اور منگو لیا تھا اور کوئی بھی فروٹ کیک یعنی جو سمپل کیک ہوتا ہے اس کی لئیر لگائیں ٹرائفل لگائیں میں نے ذرا وپٹ کریم بھی لگائی ہوتھی اور یہاں پہ آپ میری مہارت دیکھیں یعنی کتنے ہی مہارت سے میں بھول بنا رہی ہوں ٹھیک ہے ایرانیکلی مہارت ہے یہ اور بہت رسے بعد وپٹ کریم سے کام کیا اس طرح والا تو یہ بس میں جو میں نے کہا اس طرح سے بناتی ہوں یہ بڑے مزے کا نا بڑا اچھا سا باؤل ریڈی ہوا تھا اور لگ بھی بہت اچھا رہا تھا اور ٹیسٹ پتہ نہیں اس کا کیسہ تھا کیونکہ میں میٹھا کھاتی نہیں ہوں تو مجھے ان چیزوں کا بلکل آئیڈیا نہیں ہوتا ہاں بنا میں لیتی ہوں تو یہ وپٹ کریم ہے میں اس کو ایسے ایسے جو ہے وہ ڈیکوریٹ کر رہی تھی اور یہ فائنل جو ہے وہ ڈیکوریٹ ہو گیا تھا اب اس کے اوپر میں چھوٹے چھوٹے مہنگو کے چنگ سیٹ کر دوں گی ساتھ جو ہے وہ بسٹک کا کرم سیٹ کر دوں گی تاکہ اس کی ایک پروپر ٹریفل والی لوک آج ہے یہ دیکھیں جی آپ اور بس بیکنگ آج کل سر پہ سوار ہے دن بڑے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ بیکنگ کروں لیکن اون کی وجہ سے ساری گیس کی وجہ سے تھوڑا ایشو ہے یہ دیکھیں جی یہ اس کی فائنل لوک تھی پھر اینڈ پہ میں نے اس پہ پلاسٹک ریپ کر دیا تھا تاکہ جب نیکس ٹیر میرے سوسترالین آئیں تو ان کے لیے ٹھنڈا ٹھنڈا ٹریفل دیار ہو یہاں پہ میں بنا رہی تھی کڑھائی میری ساسو ماں کو کڑھائی میرے ہاتھ کی پسند ہے تو چکن تو مجھے کہیں سے نہیں ملی پھر میں نے کہا کہ چلو مٹن کی کڑھائی بنا لیتے ہیں مٹن کو میں نے پہلے سے بوائل کر لیا تھا اور یہاں پہ میں بنا رہی تھی کڑھائی ساتھ رائس اور یہ بس میں نے بوائل جو مٹن تھا وہ میں نے اس میں ڈالنا تھا ساسا چاول ریڈی ہو رہے تھے اور یہ ہمارا کھانا ریڈی تھا ان لوگوں نے آنا تھا رات میں تو رات کا کھانا پھر ہم نے ساتھ کھایا پھر نیکس ٹیر میری نند نے کہا کہ ہم لوگ نہیں ہاں نیکس ٹیر میری نند نے کہا کہ ہم لوگ نہیں چلتے ہیں پھر ہم لوگ جی صفحہ آگئے تھے یہ صفحہ ایک بہت بڑتس کیفے ہے یہاں کا جو بھی لوگ آتے ہوں گے انہیں بڑے اچھے سی آئیڈیا ہوگا تو یہ صفحہ کیفے ہے اور پھر ہم لوگ نیچے جا کے ہم لوگوں نے بریانی وغیرہ کھائی اور یہاں سے ہم لوگوں نے جو ہے وہ کھا پی لیا کیونکہ ڈیلی کوکنگ کرنا اس گرمی میں بہت ٹف ہے کوشش کرتی ہوں میں کبھی کبھی باہر سے کھا دی ہوں یا آرڈر کر دیتی ہوں اور پھر اس سے نیکس ڈیلی میری نند نے کہا تھا کہ مجھے پارکس لے کے جو اور کیپٹل سکیئر لے کے جو تو ہم نے کہا چلو چلتے ہیں پھر ہم آگے تھے کیپٹل سکیئر اور یہ میری نند کا بڑا والا بیٹا ہے اور یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہاں بارا گلتی کر رہے تھے پھر ہم وان سٹاپ چلے گئے وہاں سے کچھ شاپنگ وغیرہ کی کچھ کام شام تھے وہ ہم نے اپنے بھکتائے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے یہاں سے ہوتے ہوئے پارک تو پہلے تو چلیں آپ میرے ساتھ کیپٹل سکیئر میں آپ کو تھوڑا سا گھوماتے ہیں پھر ہم آپ کو لے کے جائیں گے پارک اس کے بعد ہم عمرہ ڈالر سٹور بھی گئے تھے اگر تو آپ لوگ ملٹی میں کوئی سستی دکانیں ڈھوننا چاہے تو پھر آپ لوگ لازمی وزٹ کریں عمرہ ڈالر سٹور کا یہاں سے ہم نے کیپٹل سکیئر میں جو ان کا گراؤنڈ فلور ہے یہاں پہ یہ آئسکریم والا تھا اس سے ہم نے لے لی تھی آئسکریم اور it was yummy میں نے لیا تھا کیرمل کیونکہ مجھے کیرمل فلیور ہی زیادہ پسند ہے وینیلا یا کیرمل چاکلیٹ مجھے نہیں پسند منگو نہیں پسند آئسکریم فلیور میں تو یہ پھر میں نے جو ہے وہ یہاں سے کیرمل لے لیا تھا اور یہ مزے کا تھا اس پہ کوئی چھوٹا سا بال تھا جیسے میں ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی تو میری آنکھیں ایسی چیزیں بہت زیادہ جلدی دیکھ لیتی ہیں کوئی بال کوئی گند اور یہاں پہ ہم نے سارے چھولے لیے میں نے اور میری نن نے اور بہت مزایا تھوڑی سے خیر مجھے چھوٹ بھی لگی جو میں نے کسی کو نہیں بتایا کیونکہ اگر میں بتاتی تو میری وستی ہو نہیں تھی کہ اس عمر میں تمہیں کس حکیم نے کہا تھا اور یہاں سے ہم لوگ جا رہے تھے میں اپنی سسٹر ان لوگ کے بیٹے کو لے کے جا رہی تھی اس نے کچھ کھلونے لینے تھے کچھ پینٹس لینے تھے جو کئی سے نہیں مل رہے تھے تو میں نے کہا کہ عمرہ ڈالر سٹور پہ اور عمرہ ڈالر سٹور والوں نے اپنی نیو برانچ اوپن کی ہے بیسمنٹ میں اور اس میں بہت مزے مزے کی چیزیں اتنے زبردست چیزیں میری سسٹر ان لوگ کہتی ہے آپ لوگ کے لیے تو بڑے مزے ہیں مزے مزے کی چیزیں کافی سارے ہاں آرٹیکلز ہیں اگر کوئی بہت بیسمنٹ سے اگر کوئی بہت بیسمنٹ سے گلاس کی بہت اچھی نہیں جائے بچوں کی لیے بہت بہت پیاری مزے مزے کی چیزیں تو یہاں کے میں تو بہت چوائے کرتی ہوں اور میں نے بہت ساری یہاں سے چیزیں لی ہیں اس ٹائم بھی لی پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے میں ایک دو دفعہ گئی اور میں نے کچھ چیزیں لی تو کافی بڑا یہ مارٹ ٹائپ اوپن ہو گیا ہے جو ون ڈالر ہے اور بڑی اچھی اچھی یہاں پہ چیزیں ہیں اچھا quality بھی اچھی ہے اور ان لوگ کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے جس کی وجہ سے پھر چاہتا ہے کہ انسان یہاں سے شوپنگ کرے تو اس وجہ سے یہاں سے اس نے کچھ water guns لینی تھی اس بچے نے کچھ paints لینے تھے اور کچھ میری nun نے لینی تھی بچوں کے hats تو یہ وہ یہاں پہ یہی دیکھ رہی تھی تو میں نے کہا جب تک تم دیکھو اتنی دیر تک میں ویڈیو بنا لوں گی کہ کافی دنوں سے میں نے سوچا ہوا تھا کہ عمرہ ڈالر سٹور کی ایک سپریٹ ویڈیو بناوں گی انشاءاللہ میں کسی دن جاؤں گی اور proper ایک ایک چیز کی آپ کو ویڈ ڈسکرپشن عمرہ ڈالر سٹور کی میں آپ کو ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چلیں جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دھوامے یاد رکھے گا